داخلہ کو سپیشل اسسٹنٹو دا پرائیم منسٹر محامل خصوصی جو ہے شہزاد اکبر صاحب وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اب اس پہ مختلف پہلو ہیں نمبر ایک اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں کنوکشن ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے تو کنوکشن کی اوپر بہت زیادہ زور ہوگا کہ ان کو سزائیں ہوں اور لاغو ہو اور امپلیمنٹ ہوں نمبر دو سخت سے سخت سزا کرنی ہے ڈیٹرمس نہیں ہے ان لوگوں کو خوف نہیں ہے کیونکہ ایک تو سزائیں ملتی نہیں ہیں اور دوسری جو سزائیں ہیں انہیں سخت کرنا ہے عبرت کا نشان بنانا ہے اور نمبر تین جو وکٹم ہیں ان کی آئیڈنٹیٹی کو سیگہ راز میں رکھا جائے گا جو وکٹم ہیں ان کو کسی صورت ان کا نام جو ہے وہ رویل نہیں کیا جائے گا اور اگلی چیز یہ ہے کہ یہ جو آپس میں صلاح ہو جاتی ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ بلیک میل کرتے ہیں وکٹم کو ان کے خاندان کو اور اس علاقے میں ان کی بدنامی ہوتی ہے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں اس وجہ سے مجبوراً وہ جو ہے یہ صلاح والی چیز سامنے آتی ہے زیادہ تر کیسز میں اور یہ کیسز پھر جو ہیں وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس لسلے میں بھی اس قانون میں بقاعدہ چیز کو ایڈریس کیا جائے گا کیونکہ وہ لوگ بلیک میل ان کو کرتے ہیں اول تو ان کی آئیڈنٹیٹی پوری رویل ہو جاتی ہے پہلے ہی سب جگہوں پہ اور دوسرا پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں یہ جو درندے ہیں اس لئے کیسز آگے نہیں چلتے تو اس پہ بھی ہم اسی میں کور کریں گے اگلی چیز یہ ہے کہ پولیس کے پاس اگر کوئی فائی آردہ جوتی ہے ریپورٹ آتی ہے یہ اطلاع دی جاتی ہے اور پولیس اس پہ جو ہے فوری طور پہ اگر ایکشن نہیں کرتی تو پولیس والے کے خلاف بھی ایکشن ہوگا وہ بھی اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے اگلی چیز ہے ڈیٹا بیس یہ جتنے ریپسٹ ہیں یہ جتنے وحشی درند ہیں پورا ایک جگہ سنٹرلائز ان کا ایک ڈیٹا بیس بنے گا کیونکہ اس میں ریپیٹ اوفینڈرز بہت ہوتے ہیں تو یہ پوروں کو ان کو کلین کرنا ہے اور سزائیں بھی دینے یہ ان کا پورا ڈیٹا بیس بنے گا ساری چیزوں کو اڈریس کیا جائے گا ان پر پاپ پاپ ہوگا یہ آٹومیٹکلی الیٹ آئے گا یہ تھانوں میں بھی جائے گا میڈیا ہاؤسز میں بھی جائے گا اور سب کو جائے گا وہ الیٹ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور یہ جو ویڈیوز کا یہ جو کام کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم یہ پناغرافی جو چائل پناغرافی کی اوپر جو کام ہوتا ہے اس کی اوپر بھی اسی قانون کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی اب چیز یہ ہے کہ اولین ترجی یہ ہے کہ انہیں سرعام پھانسی کی طرف جائیں اور اس پہ ظاہرہ ایک کنسنسز پیدا کرنا ہوگا اور اس پہ بہت سے پارلمنٹیرینز کا یہ نکتہ نظر ہے اس حوالے سے اس کو بھی اڈریس کریں گے اس پہ ایک ڈیبیٹ کی ضرورت بھی ہے اور کنسنسز پیدا کریں گے سرعام پھانسی اور سرعام پھانسی اس لیے کہ عبرت کا نشان جب تک آپ نہیں بنائیں گے ڈیٹرنس پیدا نہیں ہوتی اور جو لوگ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں انسانی حقوق تو ان بچے بچیوں اور عورتوں کے ہیں ان وحشی درندوں کے جو انسان کلانے کے لائک ہی نہیں ہیں ان کے کون سے انسانی حقوق آگئے تو سرعام پھانسی کی طرف جائے جائے گا اور پھر کیسٹریشن فرسٹ ڈگری سیکنڈ ڈگری فرسٹ ڈگری جو ہے اس کے اوپر کیسٹریشن کے اوپر جائے گا یعنی کس قانون کے تحت اس پہ ہم اس پہ ڈیبیٹ ہوگی بات ہوگی ابھی ڈرافٹ یار ہو رہا ہے وزارت داخلہ اس پہ پوری طرح سے وہ کام کر رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب جیسے ہی وہ ڈرافٹ اپنا کمپلیٹ کریں گے وہ وزارت قانون سے بھی ان کے سامنے بھی رکھا جائے گا اور کنسنسس کے ساتھ پھر اس کو قانون کو لائے جائے گا لیکن یہ کمپریہنسف ایک جامع قانون ہوگا جس میں میں نے آپ کو آٹھ سے دس چیزیں جو گنوائی ہیں یہ ساری اس پہ اینڈ ٹو اینڈ جو ہے وہ کور ہوں گی دوسری چیز جو کل شہباز شریف نے بیان دیا ہے دیکھیں انہوں نے بیان دیتے وقت اس کو کالیفائی کیا ہے یہ جو مافی وافی ہے نا یہ کیا بات ہوئی جی سوری سوری کہہ دیا انہوں نے کالیفائی کیا اس بیان کو جب بیان دے رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ بات جو کرنے لگا ہوں غیر مناسب نہیں ہوگی انہوں نے یہ الفاظ استعمال کی ہیں اور پھر یہ بات کی ہے تو اس موقع پر ایسا بیان دینا کریڈٹ لینا لوگوں کے احساسات لوگوں کے جذبات ان کو مجروع کیا ہے تو مافی سے بات نہیں چلے گی بلکل فیضل حسن چوان جو کہہ رہے ہیں شہباز شریف کو اب کدھر ہے وہ فین فین کلاس وہ جو ہر وقت ٹویٹر پہ بیٹھ کے استیفہ دو استیفہ دو اب وہ استیفہ دو ریزائن وہ والے لوگ کہاں گے تو ریزائن تو شہباز شریف کو کرنا چاہیے اور ساتھ جو درباری بیٹھے ہوئے تھے یہ پہلے دن سے عمران خان صاحب کو بتا رہے ہیں یہ کوئی نظریاتی پارٹی تو ہے نہیں ہے یہ جو ادھر چلتے ہیں پیچھے وہ ڈسک بجانے شروع ہوگی درباری سارے بے شرمی سے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے آپ ایک ایسی بات پر آپ ساتھ ڈسک بجانے ہیں یہ بلکل درباری ہے ان کا اپنا تو کوئی نظریہ نہیں ہے جہاں در انہیں لگا دو تو چل پڑتے ہیں اور یہ پوجا کرتے ہیں اپنے ان لیڈرز کی جو وہ کھڑے ہوگے کرپ لیڈرز جو کہ تقریریں کرتے ہیں یہ ڈسک بجانے ہوتے ہیں ان میں کوئی شرم نہیں ہے کوئی نظریہ نہیں ہے کوئی انسانیت بھی نہیں ہے یہ جو انہوں نے سٹیٹ میں دی ہے اس میں کوئی انسانیت نہیں تھی اور ڈسک بجانا اس کی بھی جتنی مضمت کی جائے گی جو درباری ہیں ان کے ڈسک بجانے والے جو بڑے کھڑے ہوگے کہتے ہیں شرم ہوتی ہے ہیاء ہوتی ہے کدھر ہوتی ہے آپ میں کوئی شرم نہیں ہے آپ میں کوئی ہیاء نہیں ہے تو اس کی پرزور مضمت بھی کرتے ہیں اور بالکل فیاضر حسن چوان جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو استیفہ دینا چاہیے اور خاص طور پہ وہ ہم ٹوٹر والوں سے پوچھتے ہیں وہ سارے وہ مارچ والے ادھر ادھر ہر چیز پہ آپ بولتے ہیں اب جو خواتین کے جو جذبات مجروع ہوئے ہیں جس طرح سے جو جو الفاظ انہوں نے استعمال کی ہیں جس طرح سے انہوں نے ایک ایسی چیز کی اوپر اپنا موٹر وی کا کریڈٹ لینے کی ایک کوشش کی وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی مارکٹنگ نہیں چھوڑی تو اب وہ لوگ کہاں ہیں اور وہ لوگ کیوں نہیں کہتے کہ آپ ریزائن کریں اب آتے ہیں نوازشیر صاحب پہ نائنٹی نائنٹی تھری میں انہوں نے یہ پراپٹیز لی تھی ایون فیلڈ والی اب ہوا کیا کہ پہلے تو یہ مانتے نہیں تھے عمران خان صاحب نے جب ایکسپوس کیا انہیں پہلے پراپٹیز کا بتایا انہوں نے تو مانا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ ہماری لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جداد نہیں ہیں اور وہ دوسرے کہنے لگے شباز شریف کے بیٹے کے لائیں دکھائیں کہاں آئیں کچھ بھی نہیں ایسا وہ پھر پینامہ آ گیا جب پینامہ آیا اور عالمی انکشاف تھا یہ بین الاقوامی جب پینامہ آیا تو وہ کہنے لگے ان کے صحبزادے حسین نواز کہ جی الحمدللہ یہ ہماری ہیں اور جب کیس چلا پورا تو اب ہماری ہیں تو کیسے ہماری ہیں آپ نے ایک ڈاکومنٹ دکھانا تھا کیونکہ انہوں نے نائنٹی تری میں خریدی تھی تو یہ کوئی ڈاکومنٹ دکھا نہیں سکے کیونکہ اس وقت بچے چھوٹے تھے تو یہ منی ٹرین نہیں دے سکتے تھے کہ اتنا پیسے آپ کے پاس آئے کہاں سے ظاہرہ وہ کرپشن کے پیسے سے منی لانڈرنگ کے پیسے تھے تو اس کو انہوں نے کور کرنے کے لیے دوہزار چھے والا جھوٹ بولا کہ دوہزار چھے میں ہم نے لیں تھی آچھا جی دوہزار چھے میں لیں تھی تو اس کے ڈاکومنٹس دکھا دیں اب اس میں انہوں نے کیا ایک ٹرسپ لیڈ دکھائی تو جالی تھی پھر وہ کتری خط جو کہ غلط تھا تو دوہزار چھے کا انہوں نے ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا اور آج تک آج کی تاریخ تک یہ ایک ڈاکومنٹ نہیں دکھا سکے اس کا اسی لیے کہ یہ دوہزار چھے میں نہیں نائنٹی تری میں لیں تھی کیونکہ بچے تو چھوٹے چھوٹے تھے تو اس چیز کو یہ بالکل بھی نہیں کر سکے اور اس لیے انہیں یہ سزا ملی ہے آپ کو پتنگ اڑانے کے جور میں کچھ سزا نہیں ملی ہے اس چیز پہ ملی ہے لوگ اکثر بھول جاتے ہیں تو لوگوں کی یادارس کے لیے یہ پورا آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا کہ کیا ہوا تھا اب عمران خان صاحب پہ جب پینامہ پہ انہوں نے آواز اٹھائی تو وہ جو کہتے ہیں سیاسی انتقام سیاسی انتقام اصل میں وہ ہے دیفینیشن تاریف سیاسی انتقام کی جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا عمران خان صاحب نے جب بین القوامی انکشاف ہوا اس پہ آواز اٹھائی تو انہوں نے عمران خان صاحب پہ مقدمہ کر دیا سپریم کورٹ پہ عمران خان صاحب نے یہ تو نہیں کیا کہ باہر چلے جائیں اور جواب ہی نہ دیں عمران خان صاحب نہ کوئی پبلک آفس ہول کرتے تھے باہر انہوں نے کمائی کی حلال کی کمائی کی اور باہر کمائی کر کے باہر پیسے جو کمائے وہ اپنے ملک پاکستان لے کر کے آئے ایک ایک پیسہ اور وہ بھی بینکنگ چینلز کے تھرو لے کر کے آئے انہوں نے سپریم کورٹ میں ساٹھ سے زیادہ ڈاکومنٹس دیئے ساٹھ سے زیادہ دستویزات دیں چالیس سال پرانا ریکارڈ پیش کیا عمران خان صاحب نے اور عدالت سے وہ سرخروع ہوئے سادق اور امین دیکلئر ہوئے تو پولٹیکل وکٹمائزیشن کی جو بات کرتے ہیں یہ تھی عمران خان کو انہوں نے وکٹمائز کرنے کی کوشش کی پولٹیکلی لیکن عمران خان بھاگنے والے تو نہیں تھے عمران خان حالانکہ عمران خان کو پبلک آفیس ہول نہیں کرتے تھے لیکن عمران خان نے پھر بھی ایک ایک چیز کا جواب دیا اور عدالت کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے تو یہ کنٹراسٹ ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کو فرق کیا ہے اور یہ پوری قوم جانتی ہے اور جو جو ان کی چیزیں ہیں سب جانتے ہیں اب فیٹیف کی اوپر تھوڑی سی بات کریں گے یہ کبھی بھی کسی بھی جمہوریت میں ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ اپوزیشن اپنے مفادات کے لیے حکومت کو بلیک مل کرے جمہوریت کے اندر پوری دنیا میں اپوزیشن کا جو کردار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اصل میں اپوزیشن یہ کام کرتی ہے گورنمنٹ کو بالکل ٹوز پہ رکھتی ہے جہاں گورنمنٹ پبلک انٹریسٹ میں غلط جاتی ہے اس کی تصحیح کرتی ہے اور جہاں حکومت ٹھیک جاتی ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے اپوزیشن اور ہر وقت گورنمنٹ کو ٹوز پہ رکھتی ہے پبلک انٹریسٹ کے چیزوں میں یہ جیپ اپوزیشن ہے کہ پبلک انٹریسٹ کی اوپر وہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کو بلیک مل کر رہی ہے کہ آپ یہ چیز نہ کریں اور اگر کرتے ہیں تو ایک شرط پہ کریں آپ اگر ہمیں بدلے میں این آر او دے دیں اب یہ جو بلیک مل کرتے رہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے پہلے دن سے جب وزیراعظم عمران خان پہلا خطاب کر رہے تھے قومی اسیمبلی سے پرائم منسٹر بننے کے بعد تو اس وقت ہی اپوزیشن نے شور شرابہ کیا کھڑے ہو کے شور شرابہ کیا اور پہلے پانچ منٹ میں کہہ دیا کہ حکومت جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے پہلے پانچ منٹ میں وہاں سے انہوں نے بلیک مل کرنا شروع کیا پھر کشمیر پر جب جوائنٹ سیشن ہوا اس کو ایکسپوائٹ کرنے کی کوشش کی پھر جب کشمیر پوری دنیا میں ہیڈ لائن میں تھا پاکستان میں پہلی خبر کشمیر ہیڈ لائن میں تھا شہ سرخیوں میں تھا کشمیر کاؤز پوری دنیا میں انٹرنیشنلائز ہوا انہوں نے اس کو پیچھے کر دیا اور مولانا فضل امان صاحب کے ساتھ مل کے کنٹینر لے آئے اور دھرنا دے دیا وہاں پہ انہوں نے بلیک مل کرنے کی کوشش کی پھر کرونا کی اوپر عمران خان صاحب کی پوزیشن پہلے دن سے واضح ہے اس پہ بھی انہوں نے پوری سیاست کرنے کی کوشش کی ان کا خیال تھا نہ ایکانومی کو عمران خان بچا سکیں گے نہ ہی کرونا تو دونوں اعتبار سے یہ تاک لگا بیٹھی ہوئے تھے کہ انہیں موقع ملے گا اور یہ اپنے مفادات کے لیے اپنے سیاست کریں گے لیکن انہیں موقع نہیں ملے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے عمران خان کی جو سٹریٹیجی تھی آج پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ کرونا کے اوپر خاص دور پر جو عمران خان صاحب نے پہلے دن سے غریب آدمی کی بات کی مزدور کی بات کی محنت کش کی بات کی اس کی دیاری کی فکر کی اور ان کو پیکج بھی دیا اور ساتھ میں افلاس پہ بھوک پہ اس پہ بھی کابو پایا اور کرونا پہ بھی کابو پایا تو ان لوگوں کی غریبوں کی جو دعائیں وہ پاکستان کو لگیں اور الحمدللہ دونوں اعتبار سے پاکستان کی جو ہے پوری دنیا میں اس وقت تعریف ہو رہی ہے لیکن انہوں نے وہاں پر بھی نئی چھوڑا اور ادھر بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور افیٹیو ہے اس کی اوپر بھی انہوں نے یہ جی لکھ کے ہمیں دیا ہے کہ ہمیں یہ آپ دے دیں این آر او دے دیں یہ تھرڈی فور انہوں نے امنمنٹس فرمایشیں لکھ کے دی ہیں کہ آپ اگر ہمیں یہ کر دیں تو ہم آپ کو فیٹر پر ووٹ دے دیں گے اب وہ کیا ہیں فرمایشیں وہ مسالیتی آرڈیننس ہے وہ کہتے ہیں ہم آج ساتھ مفاہمت کریں مفاہمت کیا کریں ہمارے ساتھ یہ کریں کہ جو نائنٹی نائن سے پہلے کی کیسز ہیں چودی شگرمالالعزیزیا ایبنفیل اپارٹمنٹ سرے محل یہ سارے تو ختم کریں یہ کیسز ختم کریں اور دوسری چیز نیاب جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو نہ دیکھیں تیسری چیز کہتے ہیں کہ نینانوے کروڑ نینانوے ہزار نو سو نینانوے روپے تک کی کرپشن ہمیں کرنے دیں اور باقی چیز ابھی ایک ایک ان کی فرمایش کی اوپر ایک ایک شک کی اوپر ان کا ایک بندہ چھوٹتا ہے اور اس کو مفاہمتی آرڈیننس جو ہے اس کو وہاں سے نکالتا ہے تو یہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ این آر او دے دیں عمران خان صاحب نے پہلے دن سے کہا ہے کسی کو این آر او نہیں ملے گا یہ کہتے تھے کون سا این آر او ہم نے مانگا کہا ہے تو بھائی صاحب آپ نے تو یہ لکھ کے دے دیا نہ یہ پورا ڈاکومنٹ انہوں نے لکھ کے دے دیا جس میں انہوں نے این آر او مانگا پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اس ملک کے غریب آدمی کے لئے کام کر رہے ہیں دن رات محنت کر رہے ہیں آپ نے جو تیس سال باری باری جدر پاکستان کو پنچایا ہے آج آپ نکلنے کی بات کرتے ہیں آج اپی سی کی بات کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پبلک کو نکالیں گے عوام آپ کے ساتھ نہیں نکلیں گے عوام آپ سے دور نکل گئے ہیں پہلے بھی آپ نے ایک اٹیمٹ کر کے دیکھی ہے آپ نے مری پہ جا کے میٹنگز بھی کی ہیں آپ نے کٹھے افطاریاں بھی کی ہیں آپ نے سارا کچھ کیا ہے آپ نے کیا کیا ہے جب پبلک آپ کے ساتھ نکلی نہیں مولانا فضل عمان کے کچھ لوگ آئے تھے ساتھ ان کے بالکل اور یہ کنٹینر پہ ان کے لیڈرز ان کے ساتھ کی اپنی سلفیاں نہیں اور واپس چلے گے پبلک تو ان کے ساتھ نہیں نکلی پبلک جب یہ نکلتی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے باری باری تیس سال ادھر اقتدار میں رہے ہیں آپ نے ملک کے ساتھ کیا کہ ملک تو غریب ہوئے آپ کچھ خاندان ہے جو بہت زیادہ امیر ہوئے ہیں ان کی اومنیاں اوپر گئیں ان کی ٹیٹیاں اوپر گئیں بیرون ملک اساسے اوپر گئے ان کے ہر لحاظ سے ان کی اپنی ذاتی خاندانوں کی ترقی ضرور ہوئی ہے لیکن پاکستان کی عوام غریب ہوئی ہے اس سارے بگڑے چیز کو عمران خان صاحب ٹھیک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جو نیا پاکستان جس کی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں وہ بھن کے رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ میں جب ہماری گورنمنٹ آئی تو سب کہنے لگے کدھر ہے نیا خیبر پختونخواہ کدھر ہے نیا اسی طرح جس طرح بھی کہہ رہا ہے کدھر ہے نیا خیبر پختونخواہ گوڈ گورننس کی یہ مثال کہ جب ہماری ٹم پوری ہوئی تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ناصف گورنمنٹ ریپیٹ ہوتی ہے بلکہ ڈبل ووڈ لے کے واپس آتی ہے میں ڈیٹیلز میں نہیں چاہتا چاہے وہ انوائرمنٹ ہو چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ صحت ہو چاہے وہ تعلیم ہو ہر نحاظ سے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور گوڈ گورننس کی یہ مثال تھی تو تب ہی تاریخ میں پہلی بار ایک پارٹی جو ہے وہ واپس آتی ہے اسی طرح اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کدھر ہے نیا پاکستان تو وہ وقت دور نہیں آپ کا بگاڑی ہوئی چیزیں ہیں ٹائم ضرور لگتا ہے کیونکہ ہم ریفارمز لے کے آ رہے ہیں ہم پورے اس اس پوری چیز کو چینج کر رہے ہیں یہ نظام تھا جدن کی دکانیں تھی یہ اقتدار میں آکے پیسے بناتے تھے اور ان کی ان کے سرمایہ اوپر جاتا تھا ان کی کمپنیاں ترقی کرتی تھی جب جی اقتدار میں ہوتے تھے اور جو پیسہ یہاں سے پبلک کا پیسہ ٹیکس پیر کا پیسہ یہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر جدادے لگاتے رہتے تھے یہ تھا ان کا طرز حکومت عمران خان کی کوئی مل نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں پرائم نیسٹر ہاؤس میں بھی نہیں رہتے ہیں بین الاقوامی جو دورے ہوتے ہیں اور اس پہ بھی آپ خرچوں کا آپ کے سب کے سامنے ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے جو یہ خرچے کرتے تھے اپنی آیاشیوں پہ جس طرح سے یہ پرائم نیسٹر ہاؤس گورنر ہاؤسز ہر جگہ پہ خرچے کیمپ آفیسز تھے ان کے دورے جو تھے ان پہ خرچے زمین آسمان کا فرق ہے عمران خان صاحب جتنا کام کر رہے ہیں آسٹریٹی اپنائی عمران خان صاحب نے خرچے کم کیے ہر لحاظ سے وہ اس قوم کیلئے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو قوم کے ٹیکس پیر کے پیسے کی قدر ہے اور انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے محنت جاری ہے نیت صاف ہو تو اللہ تعالی کامیابی دیتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ پاکستان بدلے گا لیکن یہ جو مافیا ہے ان سے کہتے ہیں ہاتھ نہ ملائیں عمران خان کبھی بھی ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے اور عمران خان کبھی بھی ان کو این آر او نہیں دیں گے رہنما پاکستان تحریک انصاف سینیٹر فیصل جعوید پارلمنٹ ہاؤس کے باہر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بچوں اور خواتین سے زیادتی کے مجرموں کو